ناظرین خائی کی آنے والی اپیسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے بادل خان کو گرفتار کرنے کے بعد زمدہ چنار خان اور اس کی فیملی میں اپنا اعتماد حاصل کر لے گی مگر وہ بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خائی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار ویڈیو بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار ویڈیو بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیق ہی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو اموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے اموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خیئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بریرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا پہلے تو صرف مجھ اکیلی کو قتل کرتے اب بادل خان بھی بے گناہ موت مرے گا تو بریرہ زمدہ کی باتوں سے ایموشنلی بلیک میل ہوگی جس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے بادل خان کو وہاں سے فرار کروا دے گی مگر بادل خان نہ تو دراب خان کو ماف کرے گا اور نہ ہی چنار خان کو موقع دیکھتے ہی ان پر حملہ کرے گا اور بہت جلد زمدہ کی مدد سے وہ دراب خان اور برلاز خان دونوں کو قتل کر دے گا اور جب چنار خان تنہا رہ جائے گا وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا اس کے سوچنے سمجھے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر زمدہ اپنا آخری حملہ کرے گی جس سے چنار خان بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے زمدہ اس طرح بادل خان کی مدد سے خئی کی اس رسم کو پورا کرے گی اور اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لے گی تو ناظرین کیا زمدہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پہلے ہی چنار خان اسے قتل کر دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو